یوکرین پر روس کی بارودی کاروائی کے بعد دنیا کے حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے اس کی کلپنا امریکن تھنک ٹانک نے بھی نہیں کی تھی یوکرین کے پکش میں سوپر پاور اور پشمی دیشوں کے ایک ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود روس نے اٹاک کیا اور امریکہ کچھ خاص نہیں کر پایا شاید یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے راشتپتی نے سرکشا سمبندوں پر عوشواس دکھایا ہے اور اپنے دل کی بات انہوں نے تائیوان کو کینڈر میں رکھ کر کی ہے آخر کیا ہے زلنسکی کے مند میں دیکھئے اس رپورٹ میں کیا تائیوان کا حشر یوکرین جیسا ہوگا کیا روس کی طرح چین بھی جنگ چھیڑے گا کیا ایشیا میں امریکہ کمزور ثابت ہوگا کیا طاقتور امریکہ بشواز کھو چکا ہے روس کے مقابلے دنیا میں طاقت کا دوسرا نام امریکہ پر سوال گز لیے کیونکہ ایک گوہار نے امریکہ پر پرشواز کی بنیاد کو کھوکلا ثابت کر دیا اس گوہار کے بعد پوری دنیا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر امریکہ کی صحیحوں کی دیشوں کیلئے سرکشا نیتی کتنی مضبوط ہے گوہار لگانے والی شخصیت کو یور نہیں بلکہ یکرین کی راشتر پتیف لودومیر زیلنس کی ہے وہ راشترہ دھکش جس نے اپنے دیش کو پچھلے ایک سو دس دنوں میں تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حالانکہ روس کی طاقت کے سامنے یکرین نے تکنے کی کوشش کی لیکن روس سے بھڑنٹ میں امریکہ پر بھروسہ کتنا کام آیا اور پشیمی دیشوں کی مدد کتنی کارگر ثابت ہوئی اس پر انہوں نے سندیح گہرا دیا ہے آخر کیا ہے؟ زیلنس کی کی گوہار پہلے وہ دیکھیں یکرین دنیا کے لیے ایک سبق ہے یو تو روکنے کی تیاری کرنا ضروری ہے تائیوان کے خلاف حملے روکنے ہوں گے دنیا کو نوارک اپائے کرنا ہوگی اپیل کے مکھی بندوں میں ٹھیک یہی شبد استعمال کیے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو دیش خود چنگ کی آگ میں چھلز کر تواہی کی مہانے پر ہے اس دیش کے راشتپتی کی نظر چین تائیوان کے بیچ جاری بارودی تلکھی پر کیوں ہیں کیا اس گوہار کی وجہ ہے امریکہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس وشواس کا ٹوٹنا ہے جس کے بھروسے یوکرین نے روز جیسی طاقت سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ لیا تھا یا پھر پتور ایک راشترا دھکش تائیوان کا ماملہ سامان پرتکریہ میں اٹھا ہے ترسل زیلنسکی نے شانگریلا ڈائیلوگ میں اپنی بات رکھی تھی اس کے بعد زیلنسکی سے ایک امریکی پترکار نے سوال پوچھے سوال میں تائیوان کی مضبوطی کے لیے اپائے پوچھے گئے اور زیلنسکی نے جواب میں تائیوان کو بچانے کی گوہار لگائی آنکہ زیلنسکی نے نہ تو امریکن نیٹی پر سوال اٹھایا نہ ہی چین کے راشتپتی جنپنگ کا نام لیا لیکن اپنی اپیل میں دونوں پر سوال ضرور کھڑے کر دی چین کے راشتپتی جنپنگ کی تلنا زیلنسکی نے ان نیتاؤں سے کی جو اپنی مہتو کانکشا کی زمین کا وزتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جو کسی بھی دیش کی سمپربتہ کو چنوٹی دیتے ہیں تو وہیں یوکرین کے حالات کا ذکر کر کے زیلنسکی نے بتا دیا کہ امریکہ پر آنکھیں بند کر کے وشواز کرنا بلکل صحیح نہیں ہے یہ ختم کرنے کی تیاری ہر دیش کو کرنی چاہیے تو کیا زیلنسکی نے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن پر تنس قصہ ہے یا پھر شانگریلا ڈائلاؤگ میں زیلنسکی نے امریکہ کو سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ سپر پاور کا ورلڈ آرڈر وہ نہیں جو دکھانے کی کوشش ہوئی ہے بلکہ اس ورلڈ آرڈر میں وہی ٹاپ پر ہے جنہیں امریکی حلزت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یوکرین نے امریکہ کے بھروسے پر روس سے عداوت مول لی روس نے یوکرین کے خلاف سپیشل آپریشن شروع کر دیا امریکہ نے یوکرین کو صرف ہتھیار سپلائی کی فورس بھیجنے کی جگہ یوکرین میں نیٹو دیشوں کے والنٹیر بھیجے گئے یوکرین کی فورس روس کے خلاف لڑی اور اب نوبت آر سویکار کرنے کی آگئی اس لیے زیلنسکی نے بتانے کی کوشش کی کہ امریکہ کی نیتی میں بھروسہ قائم کرنا تو شامل ہے لیکن ترنت کاروائی کا پرابدھان نہیں اس لیے ہر اس دیش کو جنگ ختم کرنے کی وکلپ اپنے پاس رکھنے چاہیے جو امریکہ یا پشمی دیشوں کے بھروسے کسی طاقتور دیش سے ٹکراتے ہیں اور یہ تائیوان پر خاص طور سے لاغو ہوتا ہے جسے امریکہ نے یوکرین کی طرح سرکشہ کا آشواسن دیا ہے لیکن سامنے طاقتور چین ہے جس کے خلاف امریکہ اتنی جلدی آپریشن شروع نہیں کرے گا جتنی کی امید کی جا رہی ہے اور اس کا ثبوت ہے پی الے کی ایکسسائز کی یہ تصویریں جسے امریکہ کو دکھانے کیلئے ہی چین نے جاری کیا ہے حالانکہ پہاڑی ایریا میں ہوئی اس ایکسسائز کا ایک سرہ بھارت کی طرف بھی کھلتا ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ بھارت جنگ ختم کرنے کی ہر طاقت رکھتا ہے اس لیے اس دشاں میں چین کی سوچ کے اولٹ پر نام ملیں گے لیکن دائیوان کے مورچے پر شاید ایسا نہیں ہوگا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر